اٹھویں صدی عیسوی کے آخر میں شمالی یورپ سے بہت سے لوگ اپنے اپنے علاقوں کو خیر آباد کہہ کر بہتر ذریعہ معاش کی تلاش میں قریبی مبالک اور علاقوں کی جانب نکل کھڑے ہوئے یہ لوگ کچھ ہی عرصے میں ایک منظم گروہ کی شکل اختیار کر گئے اور انہوں نے مہمجو، تاجر، جنگجو اور کذاکوں کا روپ دھار لیا اگلی تین صدیوں میں انہوں نے دنیا بھر میں سمندروں اور دریاؤں کے قریب علاقوں میں خوب لوٹ مار اور قتل و غارت کی جگہ جگہ ان کا خوف و حراس پھیل گیا انہوں نے یورپ، ایشیا اور افریقی علاقوں میں اپنی دہشت پھیلا دی انگلینڈ، آئسلینڈ، ناروے، سکارٹلینڈ، آئرلینڈ، جرمنی، یوکرین، روس اور ترکی میں بھی اپنی بستیاں قائم کر لیں ان میں سے بہت سے جزائر اور علاقوں کو پہلی بار آباد بھی اسی گروہ نے ہی کیا تھا یہ کون لوگ تھے؟ آج بھی یورپ اور پرطانیہ کی تاریخ ان کے قصوں سے کیوں بھری پڑی ہے؟ ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ اور ان لوگوں کی نسلیں آج کل کن علاقوں میں آباد ہیں؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں دوستو جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں انہیں آج کے زمانے میں وائیکنگز کہا جاتا ہے یہ لوگ سکینڈینیویا یعنی آج کے ناروے، ڈنمارک اور سویڈن کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے تو کسان، تاجر، پڑھائی، موچی یا کارگر تھے لیکن آٹھویں صدی کے آخر میں اپنے علاقوں میں، آبادی میں اضافے، ذرعی، زمین اور وسائل کی کمی کے باعث یہ لوگ اپنے علاقے چھوڑ کر سمندروں اور دریاؤں کے کنارے آباد شہروں پر حملہ آور ہونے لگے کیونکہ ان علاقوں پر حملہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا تھا قتل و قارت اور لوگ مار کے بعد یہ لوگ اس زمانے کی بہترین اور جدید کشتیوں پر سوار ہو کر لمحوں میں نظروں سے اوجل ہو جائے کرتے تھے یہ قیمتی اشیاء لوٹتے اور پھر انہیں بیج کر رقم اکٹھی کرتے آہستہ آہستہ وائکنگز کی کاروائیوں میں شدت آتی گئی انہوں نے غلاموں کی تجارت بھی شروع کر دی انگلینڈ، آئرلینڈ، سکارٹلینڈ، ویلز، نارتھ، امریکہ اور یورپ کے بڑے حصوں پر نہ صرف وائکنگز نے لوٹ مارک کی بلکہ اپنی نو آبادیاں بھی قائم کر لیں آئس لینڈ، کرین لینڈ اور ویل لینڈ کے جزائر تو دریافت ہی وائکنگز نے کیے اور پہلی بار آباد بھی یہاں یہی لوگ آ کر ہوئے اپنی مہمات میں وائکنگز اپنے ساتھ تلواریں، تیر کمان، ہیلمٹ اور جسم پر پہنے جانے والی حفاظتی شیلڈ بھی ساتھ رکھتے وائکنگز نے اپنی مہمات کے دوران نئے تجارتی بحری داستے بھی دریافت کیے یہ لوگ کشتی رانی میں انتہائی مہارت رکھتے تھے انہیں اپنی کشتیوں سے اتنی محبت تھی کہ اپنے مردوں کو یہ کشتی میں رکھ کر ہی دفن کرتے تھے مختلف ادمار میں وائکنگز کے مختلف قائدین اور لیڈرز تبدیل ہوتے رہے یہ لوگ سکینڈینیویا کے حکمران بھی ہوا کرتے تھے ان کا سب سے مشہور اور طاقتور لیڈر ریگنار لات پروک ہے جس کی بہادری کی داستان پر ایک مشہور ٹی وی سیریز وائکنگز بنائی گئی ہے ان کی تہذیب میں مرد طاقت کی علامت تھا لیکن عورت کو بھی مناسب حقوق دیئے گئے تھے اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق یہ لوگ کئی دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے ان میں اورڈین، تھور، لاکی، بالدور، فریغ وغیرہ شامل ہیں یہ سب ایک تصوراتی جگہ ایسگارڈ میں رہتے تھے ہر دیوتا کے پاس کوئی نہ کوئی خاص طاقت موجود تھی ان کے عقیدے کے مطابق امریکی سینما اور کامکس کے سوپر ہیروز کی تصوراتی دنیا میں مارول یونیورس کے کردار بھی انہی کے عقیدے سے انسپائر ہو کر کریئیٹ کیے گئے ہیں ہر دیوتا کا کوئی نہ کوئی خاص تھیار بھی ہوا کرتا تھا جیسا کہ تھور کے پاس اس کا ایک خاص قسم کا تھوڑا ہوتا تھا سات سو ترانوے اسوی میں پہلی واردات وائیکنگز نے انگلینڈ کے ایک جزیرے لنڈس فارم پر ایک چرچ پر کی یہاں انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور بہت سے لوگوں کو قید بھی کر لیا اس حملے کی خبر پورے یورپ میں پھیل گئی عام طور پر مذہبی مقامات کو ایسے حملوں سے محفوظ سمجھا جاتا تھا لیکن اس حملے کی خبر نے تو پورے انگلینڈ سبیت یورپ بھر میں غموں اسے کی لہر کو جرم دیا چرچز میں ان کے کہر سے بچنے کے لیے خاص دعائیں کروائی جانے لگیں ایک سال بعد دوبارہ وائیکنگز نے انگلینڈ ہی کے دو مزید چرچز پر حملہ کیا اسی سال انہوں نے آئرلینڈ کے علاقوں میں بھی لوٹ مار شروع کر دی ان کی کشتیاں بہترین ڈیزائن پر تیار کی جاتی تھی جس سے ملوں کا سمندری فاصلہ تیزی سے تیہ ہو جائے کرتا تھا ایک کشتی میں دو سو فراد تک کے سوار ہونے کی گنجائش ہوا کرتی تھی کئی سالوں تک وائیکنگز کا طریقہ کار یہی رہا یہ برطانوی ساحلی علاقوں میں جاتے لوٹ مار کرتے چیزیں چراتے لوگوں کو قتل کرتے اور واپس آ جاتے لیکن اب تک یہ صرف ساحلی علاقوں تک ہی محدود تھے البتہ دنیا میں ان کی تہشت قائم ہو چکی تھی آٹھ سو چالیس میں ریاست فرینکیا یعنی موجودہ جرمنی اور فرانس کے حاکم لویس کے وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں ایک تلافات پیدا ہو گئی اس کے ایک بیٹے لوٹھر نے طاقت کی اس جنگ میں اپنا پلڑا مصبوط کرنے کے لیے وائیکنگز سے اتحاد کر لیا اور اس طرح وائیکنگز کی دراندازی کے راستے یورپ کے اندر تک کھل گئے فرانس میں وائیکنگز نے خوب لوٹ بار بچائی بہت سے فراد کو غلام بنا لیا لیکن پھر فرانس کے حکمرانوں نے ان کو بہت سا پیسہ دے کر فرانس سے نکلنے پر رازی کر لیا تھا آٹھ سو چالیس میں وائیکنگز نے سپین پر حملہ کیا جسے اس وقت کی مسلمان فواج نے ناکام بنا دیا شکرس کے بعد انہوں نے سپین سے اپنی توجہ ہٹا لی اور نوی صدی کے وسط تک بحری کذاکوں اور ڈاکوں کے اس گروہ نے آئرلینڈ، سکارٹلینڈ اور انگلستان کو ہی اپنے نشانے پر رکھا پہلے تو یہ صرف ساحلی علاقوں تک ہی محدود رہتے تھے لیکن اب انہوں نے مختلف ممالک میں اپنی بستیاں قائم کرنا شروع کر دیں شبالی سکارٹلینڈ کے کچھ جزائر پر انہوں نے قبضہ جمع لیا ڈبلن، وارٹرفورڈ، ویکسفورڈ، ویکلو اور لائمرک ٹاؤنز کی بنیاد سب سے پہلے وائیکنگز نے ہی رکھی تھی آئرلینڈ کے ساحل پر انہوں نے اپنا پیس کیمپ بھی بنا لیا جہاں سے یہ اسمندری آمد و رفت پر اور انگلستان پر نظر رکھتے تھے 865 اسوی میں وائیکنگز انگلینڈ میں داخل ہو گئے انگلینڈ کی صرف ایک ریاست ان کے حملوں سے بچ پائی اور اس کا نام تھا ویسیکس البتہ شمالی اور مشرقی انگلستان کا کنٹرول وائیکنگ کے پاس ہی تھا آئندہ کوئی سالوں میں انہوں نے انگلستان کے انہی علاقوں میں رائش اختیار کرنا بھی شروع کر دی ویسیکس کا بادشاہ بھی وائیکنگز کے سامنے زیارہ دیر جم نہ سکا اور اسے ان سے ایک معاہدہ کرنا بڑا جس کے مطابق مغربی انگلینڈ اس کے اپنے کنٹرول میں رہا جبکہ شمالی انگلینڈ وائیکنگز کے کنٹرول میں چلا گیا اس دوران وائیکنگز نے دیگر یورپی موالک میں بھی کاروائیاں جاری رکھی یہ لوگ تجارت بھی کرتے تھے بعض ممالک میں یہ تجارت کی گھر سے گھس جاتے تو بعض پر حملہ آور ہو جاتے بعض اوقات مختلف ممالک کے حکمران بہت سا پیسہ دے کر وائیکنگز کو اپنے ملک پر حملہ آور ہونے سے روک بھی لیتے تھے وائیکنگز کو بھی پیسے کا لالج دو تھا یہی ان کی بنیادی ضرورت بھی تھی اس لیے وہ ممالک کا روخ نہیں کرتے تھے انہوں نے کسطنطنیہ شہر پر بھی دو بار دھاوا بولا البتہ انہیں کامیابی نہ مل سکی کسطنطنیہ وائیکنگز کو بہت پسند تھا یہ اسے مکلا گارڈ یعنی عظیم الشان شہر کے نام سے پکارا کرتے تھے یہ لوگ دیگر اشاہ کے ساتھ ساتھ شہد اور غلاموں کی تجارت بھی کیا کرتے تھے جس کی اس شہر میں بہت مانگ تھی کسطنطنیہ ان دنوں بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا بازنطینیوں نے نہ صرف وائیکنگز سے تجارت کی بلکہ ان کے چھ ہزار سپاہیوں کو اپنی فوج میں شامل بھی کیا دوسری طرف 911 اسوی میں وائیکنگز نے فرانس کے شہر پیرس کا کنٹرول تک حاصل کر لیا حالات کو دیکھتے ہوئے فرانس کے بادشاہ نے کچھ مزید علاقے وائیکنگز کو سونپ دیئے اور معاہدہ یہ ہوا کہ وائیکنگز ان علاقوں سے مزید آگے پیش قدمی نہیں کریں گے ان علاقوں کا نام آج بھی نورمنڈی یعنی نارتھ مین یعنی شمال کے لوگوں کی سرزمین ہے نارتھ مین سے مراد یہاں وائیکنگز ہی ہے دوستو نمی صدی اسوی میں وائیکنگز کا ایک گروہ بھٹک کر سمندر میں سفر کرتے کرتے آئس لینڈ تک پہنچ گیا اس وقت اس جزیرے کی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی وائیکنگز نے اس جزیرے پر آبادکاری شروع کی دسویں صدی میں اس گروہ کے ایک فرد ایرک نے آئس لینڈ کے ایک شخص کو قتل کر دیا اور وہاں سے بھاگ کر ایک نئے جزیرے پر پہنچ گیا یہ جزیرہ کرین لینڈ تھا جسے بار میں وائیکنگز نے ہی آباد کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایرک کا بیٹا لیف ایرکسن شمالی امریکہ دریافت کرنے والا پہلا شخص تھا یعنی یہ کلمبس سے بھی پانچ سو سال پہلے امریکہ پہنچ چکا تھا اسی نے وہاں ایک جزیرہ ویلنڈ بھی دریافت کیا دوستو ان تمام جزائر میں یہ لوگ عام لوگوں کی طرح ہی رہا کرتے تھے کچھ کھیتے بڑی کرتے تو کچھ مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتے اس کے علاوہ لوٹ مار کا کام بھی کبھی کبھار یہ کر لیا کرتے تھے گیارویں صدی عیسوی کے آغاز پر وائیکنگز اور انگریزوں کا بار بار اپس میں آمنہ سامنا ہوا دس سو تیرہ میں وائیکنگز نے پورے انگلستان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا البتہ اسی سال ان کے لیڈر سوین فورک بیرڈ کا انتقال ہو گیا اور انگلینڈ کا کنٹرول واپس انگریزوں کے پاس چلا گیا ایک حملے میں انگریزوں نے وائیکنگز کو زبردست شکست دی دس سو چھے سب تک وائیکنگز کی طاقت اور اسرو رسوخ تقریباً ختم ہو چکا تھا اس کی ایک بڑی وجہ ان کا کرسچینٹی کی طرف رجحان بھی تھا ان کے لیڈر اپنے اقاعد چھوڑ کر یورپی کرسچنز کی طرف راگب ہو رہے تھے یہ لوگ آئسلینڈ گرین لینڈ ڈنمار کناروے اور سویڈن کے موالک تک محدود ہو گئے باقی موالک سے یہ یا تو خود ہی نکل آئے یا ان کو نکال دیا گیا انہوں نے اپنے موالک میں بہت سے چرچ بھی تعمیر کرنا شروع کر دیئے جنگ، لوٹ مار، چوری چکاری کو خیر آباد کہہ کر رفتہ رفتہ انہوں نے تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا بعض وائیکنگ تجارت کی گرسے بعد میں جن موالک میں بھی کہے آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں کا کلچر اپنا لیا اور وہیں عام لوگوں کی طرح قانونی طور پر رہنے لگے وائیکنگز کی نسلیں آج بھی گرین لینڈ، آئس لینڈ، ناروے، ڈنمارک اور سویڈن میں آباد ہیں ان میں دوسرے موالک کے لوگوں سے شادی کرنے کا رواج عام تھا اس لیے ان کی نسلیں مختلف موالک میں پھیلی ہوئی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کے ہر تین مردوں میں سے ایک مرد کا نسلی تعلق جا کر وائیکنگ سے ملتا ہے کیونکہ وائیکنگز کئی صدیان برطانیہ میں رہے فرانس میں جیس علاقے میں انہوں نے اپنی بستی آباد کی تھی اسے آج بھی نورسمن کی نسبت سے نورمینڈی کہا جاتا ہے انگلینڈ، سکارٹلینڈ اور روس میں بھی ان کے کلچر کی باقیات آج بھی ملتی ہیں آئس لینڈ میں تو خاص طور پر ان کے زموشان ماضی کی داستانیں بہت فخر سے نسل در نسل بچوں کو سنائی جاتی ہیں ان پر بنائی گئی ایک مشہور زمانہ ٹی وی سیریز وائیکنگز دنیا بھر میں مقبول ہے شاید آپ نے بھی دیکھ رکھی ہو دوستو آپ کو یہ پرسرار اور دلچسپ نسلی گروہ وائیکنگز کی داستان کیسی لگی کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور اقاق کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ شکریہ